تمام ترتاریفیں اس خدای بزرگ و بردر کے لیے ہیں جس نے اس کائنات کو محبت محمد والی محمد میں خلق کیا اور محبت محمد والی محمد کے صدقے میں اس کائنات کو پال رہا ہے ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں دامن محمد والی محمد سے منسلک کر دیا یہ وہ مولا ہیں جب ہم ماں کے شکم میں ہوتے ہیں اس وقت بھی ہماری زامینہ سامنے اور یہ مولا زندگی میں بھی ہاں اگر کبھی پریشانی مقتلا ہو جائیں کوئی حاجت ہو کوئی غم ہو تو مولا کا واسطہ دیکھیں خدا کی بارگاہ میں مانگتے ہیں اور مل جاتا ہے یہ مولا ہماری حاجت رواہ ہے آج کا دن امام رضا سے مطالب ہے تو آج مجلس کی پہلی حدیث امام رضا کی پڑھوں گی امام رضا اشارت فرماتے ہیں مجھے خواب میں میرے بابا امام موسی قاظم علیہ السلام صلوات دیجئے امام رضا کیتے ہیں مجھے خواب میں میرے بابا نظر آئے اور میرے بابا نے کہا جب مسیبتیں ہر طرف سے گھیر لے تو کسرت سے پڑھا کرو یا رعوف یا رحیم یہ دو نام اللہ کے ہیں رعوف بھی اللہ کا نام ہے اور رحیم بھی اللہ کا نام ہے تو امام موسی قاظم اپنے ویچ سے کہہ رہے ہیں جب مسیبتوں میں گھیر جاؤ شدتوں میں مقتلا ہو جاؤ تو کسرت سے کہا کرو یا رعوف یا رحیم اور خدا تمہاری پریشانیوں کو دور کر دے گا تو امام تک یہ حدیث پہنچی امام ہم سے بیان کر رہے ہیں جب بھی مسیبتوں میں گھیر جاؤ تو تم بھی اللہ کے ان دو اسم کو پکارا کرو اور اللہ تمہاری پریشانیوں کو دور کر دے گا آج امام الرزا کر دینا تو آج پوری مجلس امام الرزا سے مطالب ہے بڑے مجھ سے بہتر جانتے ہیں میرے مقاطب میرے بچے ہیں جو اس وقت اور یوٹیوب پر سن رہے ہیں وارس اپ پر سن رہے ہیں امام الرزا کا اگر تعریف کروائیں تو کس طرح باپ ہے باب الحوائج ماں ہے نجمہ خاتون کہتے ہیں اور ایک نام اور تکتم خاتون یہ بھی دونوں نام بلکہ تین چار نام لی رہتے ہیں میں دو نام بیان کر رہی ہوں کہ امام الرزا کی والدہ کے نام نجمہ خاتون بھی کہا جاتا ہے اور تکتم خاتون بھی کہا جاتا ہے کنیت امام الرزا کی ابو الحسن اور القبات کیا ہیں بہت سارے القبات ہیں سابر ہیں وسیح ہیں رضا ہیں عالمِ عالم محمد ہیں اور رعوف ہیں میں دو ایک القبات کی وجہ بتاؤں پہلی وجہ عالمِ عالم محمد کیوں ہیں عالم محمد میں عالم ان کو کیوں کہا جاتا ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ امام الرزا کے دوری حکومت سے پہلے امام الرزا سے پہلے جتنے فرقے بننے تھے بن گئے شیعوں میں بھی اور مسلمانوں میں بھی مگر امام الرزا کے بعد دنسلسلہ ختم ہو گیا کیوں امام الرزا نے دربار میں اماموں کے دربار میں اتنے علمی مناظرے کیے ہیں عیسائیوں سے بھی یہودیوں سے بھی مسلمانوں سے بھی اتنے مناظرے کیے کہ جو سامنے مناظرے والا ہوتا تھا وہ حق و تسلیم کر کے ہوگتا تھا تو جتنے شکوک تھے لوگوں کے ذہنوں میں وہ امام الرزا سے مناظرے کر کے دور ہو گئے تو پھر شیعوں میں بھی اور مسلمانوں میں بھی کوئی فرقہ نہیں بن سکا اس لئے امام الرزا کو عالمِ عالم محمد کہتے ہیں اچھا امام الرزا کو رزا کیوں کہتے ہیں اور یہ رزا ایسا لقب ہے جو امام کے نام کے ساتھ جو گیا ہے یعنی ہم لوگ امام کو امام الرزا کہے بات پاک میں آتی نام کیا ہے علی یہ علی اعصف ہے مگر اگر ہم فقط امام کے لقب تو پکاریں امام الرزا تو لوگوں سمجھ رہتا ہے یہ آٹھ میں امام کی بات کر رہا ہے تو کیوں کہتے ہیں رزا جب کسی پوچھرے والے نے امام الرزا کے بیٹے امام تقی جواد سے پوچھا صلوات بیجی باہر پوچھا امام جواد سے آپ کے بابا کو رزا کیوں کہتے ہیں یہ لقب بہت مشہور ہوا امام تقی کہتے ہیں اس لیے کہ یہ لقب اللہ نے ان کے لئے موسم کیا تھا اور اللہ نے اس لئے موسم کیا کہ جس طرح میرے بابا کی امامت پر ان کے شیعہ ان کے محب متفق تھے ایسے ہی بابا کی ولایت پر ولی اہدی پر بھی ان کے دشمن بھی متفق ہو گئے تھے تو یہ آل محمد صفح امامت میں فقط امام الرزا ہیں کہ امام الرزا پر امام الرزا کی امامت پر ولی اہدی پر دوز دشمن سب متفق ہو گئے تھے اس لیے اللہ نے ان کا نام رکھا رزا ان سے سب راضی ہو گئے تھے اس لیے امام الرزا کو یہ لقب ملا رزا امام کا ایک لقب اور ہے جو میں نے ابھی مجلس کے شروع میں حدیث پڑھی رعوف اللہ کا اسم ہے اور رعوف امام الرزا کا لقب بھی ہے اچھا رعوف کے معنی کیا ہے بی حد شفیق و مہربان امام الرزا کو یہ لقب کیوں ملا تفسیر و میزان لکھنے والے علامہ محمد حسین طبع طبعی وہ بیان کرتے ہیں کہ امام الرزا کو رعوف لقب اس لیے ملا کہ امام الرزا اپنے ظاہروں پر بہت مہربان امام الرزا اپنے ظاہروں پر بہت مہربان ہے اس لیے ان کو لقب ملا رہو اچھا کتنے مہربان ہیں روایتوں میں ایک روایت ملتی ہے کہ شیق بہائی ہماری شیعت کے بہت بڑے عالم اور شیق بہائی اتنے بڑے عالم ہیں کہ یہ فقی بھی تھے مرجے بھی تھے جیولوجس بھی تھے آرکیٹیکچر بھی تھے عملیات کے ماہر بھی تھے فلسفے کو بھی جانتے تھے فلسفے کے ماہر بھی تھے بہت سے علوم میں ماہر تھے ایک مرتبہ شیق بہائی کے دل میں بات آئی امام الرزا کے روزے پہ سب چلے آتے اس میں گناہگار بھی ہیں اس میں نیک بھی ہیں تو اگر کوئی گناہگار ہے تو اس کی روح بھی نجس ہے تو کیوں میری امام کی قبر کے قریب کوئی نجس آدمی جائے اب زہن میں خیال آئے کیوں کوئی نجس کوئی گناہگار میری امام کے قریب جائے انہوں نے کیونکہ عملیات میں بہت مائر تھے انہوں نے ایک تعویز لکھا اور تعویز لکھے امام الرزا کی جہاں قبر ہے جو پہلا حائر ان کا اس کے دروازے کی چوکھڑ کے اوپر وہ تعویز لگا دیا اس کا اثر کیا ہوگا نیک تو گزر جائے گا اس تعویز سے گناہگار نہیں گزر پائے گا اب اگلہ دن آیا تعویز انہوں نے چوکھڑ کے اوپر لکڑی کے چوکھڑ تھا اس کے اوپر ردیا تھا اگلہ دن آیا گناہگار داخل ہی نہیں ہو رہے پا رہے باہر کھڑے رو رہے اور جو نیک ہیں وہ گز جاتے ہیں اب جو باہر کھڑے چیف شکر رہے امام رضا ہم کیسے آپ تک پہنچیں کیسے آپ سے حاجت کریں جو یہ پورا دن یہ منظر رہا راز کو خواب میں شیخ بہائی کے امام رضا ہے کہا شیخ بہائی یہ کیا کیا کہا مولا میں نہیں چاہتا جو گناہوں سے آرودہ لوگ ہیں وہ آپ کے حرم میں آئے آپ کے حرم کی توہین ہے کہا شیخ بہائی اگر یہ گناہگار میرے پاس نہیں آئے گا تو کہاں جائے گا یہ مجھے اپنا وسیلہ سمجھ کے آتا ہے یہ میری بارگاہ میں میرے وسیلے سے خدا سے مقفرے طرف کرتا ہے جاؤ اس تاویز کو نکالو اور صرف تاویز کو نہیں نکالنا اس دروازے کی چوکھٹ کو نہیں نکال کے جلا دینا جیسے ہی امام رضا نہیں حکم گیا اگلے دن وہ تاویز نکلا وہ چوکھٹ کو نکال کے جلایا گیا اور پھر امام کے سارے رضائے نیک ہو یا گناہ کار ہو جو بھی آتا تھا امام کی قبر سے متصل ہوتا تھا اور امام کے فیض سے اب دلکات کو حاصل کرتا ہے سلامت بیجی پاوہ سے بے شمار داستانیں بھری ہوئی ہیں کہ امام رضا اپنے ظاہروں پر اتنے مہربان ہیں کہ میں فقط ایک روایت آپ کو بیان کروں تاکہ امام رضا کا یہ لقب امام رعوف آپ کی سمجھ میں آجائے کتاب میں روایت ہے اور وہ روایت کتاب انسان ساز واقعات اس کی تھرڈ والیوم سے واقعہ پڑھ لیا ایران ایک شہر تھا ارومیا وہاں سے لوگ قافلے کی شکل میں امام رضا کے پر جائے کرتے تھے اٹھارہ لوگوں نے قافلے میں اپنا نام لکھوا دیا کہ ہم جائیں گے امام رضا کی زیارت کو استاد حسین انساریان یہ نام بہت آپ جانتے ہوں گے کم میں ایک 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 کھانا ہے اور اردو میں جو کتابی روسیٹوں کے وہاں سے آتی ہیں وہاں سے آتی ہیں حسین انساریان کہتے ہیں ایک دن میں قوم میں شیخ رضا بہاودینی کی جماعت پڑھ لیا تھا وہ آگے پہ شیمام دن میں نماز جماعت پڑھ لیا تھا جب نماز جماعت ختم ہو گئی تو میں شیخ رضا بہاودینی کی پاس گیا کچھ مجھے کچھ جملے نائد کیجئے میری نصیحت ہو جائے مولا میری یعنی آپ عالم ہوتے بڑھے آپ مجھے کوئی مولا کا جملہ بتائیے تاکہ مجھے نصیحت ہو جائے ہم لوگ جاتے ہیں کبھی کسی عالم کے پاس جائے تو یہ بولتے ہیں ہم مجھے کچھ نصیحت کر دیجئے انہوں نے بھی کہا شیخ رضا بہاودینی کہتے ہیں اللہ پہ بھروسہ رکھا کرو اور اللہ اپنے بندوں کی ہدایت کبھی منقطع نہیں کرتا جب اللہ پہ بھروسہ رکھو گے اور اس کو وسیلہ بناوگے یقین مانو خدا تمہیں کبھی محروم نہیں کرے گا اچھا پھر اپنی وہ اس بات کی وضاحت کے لئے ایک واقعہ سنانے لگے شہر ارومیا میں اٹھارہ لوگوں نے نام لکھوا دیا کہ ہم قافلے میں جائیں گے تیر ہو گیا دن کہ ہم ہفتے دو نکلیں گے ابھی بودھ کا دن آیا بودھ کے بعد جمعرات ہے جمعہ ہے پھر ہفتہ ہے بودھ کا دن آیا قافلہ سالہ رات کو سویا کہہ رہے ہیں تمہارے علاقے میں ایک بہت بدنام شخص ہے ابراہیم نانوز کا اور وہ سب کی جیویں کارتا ہے گرا کرتا ہے ہر گناہ میں مرادس ہے اس ابراہیم جیو تطرے کو بھی اپنے قافلے میں لے آنا آپ کلی اب سوچ رہے ہیں کہ ہمارے علاقے کا بترین آدمی ہے جیسے مومن بات کرنا پسند نہیں کرتے امام رضا کیسے کہہ سکتے کہ میرے پاک حرم میں اس کو لے آؤ انہوں سوچا میں نے غلط خواب دیکھا ہے بھول گئے اگلی رات پھر سوئے جمعرات کی رات پھر خواب میں دیکھا امام رضا آئے ہیں اور کہتے ہیں اپنے قافلے میں اس کا نام بھی لکھو اس کو بھی لے کے آنا اب پھر صبح ہوتے پھر پریشان یہ اس گناہ گار کو امام رضا کیوں کہہ رہے ہیں تیسرہ دن آیا جب تیسرے دن بھی خواب میں دیکھو تو امام رضا کہتے ہیں تم کچھ کرتے کیوں نہیں ہو اس کا نام کیوں نہیں لکھتے ہو اس کو بھی اس قافلے میں ساتھ لے کے آرہا اب جب امام کا لہجہ بدلا امام نے ذرا غصت سے کہا تو اب یہ صبح ہوتے اور جہاں پہ جو علاقے جو برے لوگ بیٹھا کرتے تھے سگرٹ پی رہے ہیں کچھنے کچھ باتیں کر رہے ہیں غیبت کر رہے ہیں نماز ہوزے سے کوئی تعلق نہیں ہے اس علاقے میں گئے اور جب دیکھا تو برے لوگوں میں وہ ابراہیم جیب کا ذرا بھی بیٹھا ہوتا اور مجھ جیسا گندہ آدمی امام رضا کے حرم میں جا کے کیا کرے گا جانتا ہے نگونگار کہا مجھ جیسا گندہ آدمی امام رضا کے حرم جا کے کیا کرے گا اور میرے پاس کوئی پیسے نہیں کہا تو پیسے مر دینا میں تم سے کرایا نہیں مانگ رہا مگر تم میرے ساتھ امام رضا کے حرم چلو جب انہوں نے بہت اصرار کیا تو وہ راضی ہو گیا کہا کب جاؤ گے کہا اتوار کی صبح اتوار کی صبح پورا قافلہ اگرائن جیب کا طرح بھی بس میں بیٹھا اچھا اس زمانے میں یہ کوئی پرانا واقع ہے بند کوئی پچاس ساس میں زیادہ ہو گئے ہیں کتابوں میں لکھتا ہوا ہے یہ اس زمانے کا واقع ہے کہ گاہیاں نہیں چلی تھیں اور گاہی بسز نہیں ہوتی تھیں بلکہ ایک ٹرک جاتا ہوتا تھا اسی میں سامان لادا اور اسی میں ظاہر بیٹھ گئے اچھا پورا قافلہ چلا وہی بیٹھ گیا جب ایک ایسے علاقہ رات کا وقت ہوا ایک ایسے علاقہ سے گزرے جہاں کے ڈاکو زائروں کو لوٹ لیا کرتے تھے جب وہ علاقہ آیا وہ ڈاکو بس کے سامنے پتھر رکھ کے کھڑے ہوگے اب بس کو روکنا ہے جب لکاوٹ پھاری کرنی تو بس کیسے گزرے گی جیسے ہی بس کو روکا ایک ڈاکو بس کے اندر داخل ہوا اور کہاں سخاموشی جس کے پاس جتنے پیتے ہیں ہمارے حوالے کر دو تو بہتے میں کچھ نہیں کیا ہوں گا اور اگر کسی نے ذرا سا پسو پیش کیا مار دوں گا بولی اب لوگ اپنی جان بچانے کی اس کے پاس جتنا تھا ڈرائیور سے بھی لے لیا اس ابراہیم جیب کترے سے بھی لے لیا اس ابراہیم کی جیب میں تیس درہم تیس ریال تھے اور تیس یعنی بوڑی عورت کی جیب کھڑی وہ اس کے پاس پر سب سے سب پیسے لے کے اور وہ بس سے ہو رہا ہے اتر گئے بس چلنے لگی ایک جگہ بس ہو کی چائر کا وقت پر صبح ہونے لگی تھی اب جب لوگ اترے تو ایک بس سے کہے میرے اتنے پیسے ختم ہو گئے میرے اتنے مگر ڈرائیور رو رہا کہ تم کیوں رو رہا کہ میں اس لیے پریشان ہوں کہ اسی پیسے سے گاڑی میں پیٹرل دلوارا تھا اب یہ گاڑی حرم تک نہیں جا سکے گی راستے میں حراب ہو جائے گی پیسے ہیں نہیں آپ لوگ کے پاس بھی پیسے نہیں ہیں کہ گاڑی میں پیٹرل کیسے ہی دل چلے گا گاڑی کیسے چلے گی اور جب یہ رونے لگے تو ایک باگی یہ ابراہیم جیب کا ترہایا کہ تمہارے کتنے پیسے دے کہا اتنے اتنے ریال تھے جیب سے نکالے تو ماں اتنے تمام تھے جیب سے نکالے کہا اتنے تھے ہم دے دیا اور لوگ اسی پوچھا تمہارے کتنے تمام تھے یہ فڑھانے کا اتنے یہ فڑھانے کا اتنے سب کو دے دی آخر میں تیس دمان بچے کہا یہ میری رقم ہے جو میں لگ رہا ہوں تو لوگوں نے تمہارے بس کیسے آگئے وہ تو ڈاکو چھین کے فرار ہوتے کہا کہ وہ ڈاکو چھین کے پیسے بس سے اترنے لگا میں نے وہ پیسے کی جیب سے نکال دی اور وہ میرے پاس آگے میں تم لوگ جیسے یہ سنا وہ قافلہ کالا ہونے لگا کہا آپ کیوں ہو رہے کہا میری سمجھ میں اب آیا کہ امام رضا تمہیں کیوں کہہ رہتے کہ ابراہیم جیب قطرے کو ساتھ لے کیا آنا مولا یہ چاہتے تھے کہ ہماری امانتیں ہمیں مل جائیں تمہارے بسیعہ سے مولا نے ہم کو تقلیف سے بچا لیا جب یہ رونے لگا قافلہ سالار تو ابراہیم جیب قطرہ اس کی اچھو حالت ہوئی کہا آپ نہیں لگا کہا امام رضا نے کہا تو مجھے لے کیا کہا امام رضا نکالتا یہ کہتے ہوئے جب جیسے ہی داقل ہوئے مشہد میں جیسے ہی امام رضا کا گنورد نظر آیا اسے کہا بس کو رو دو مہا اترا اور کہا گلے میں زنجی ڈال کے مجھے کھیشتے ہوئے رجلو میرے امام رضا نے مجھے یاد کیا امام رضا کے حرب میں داقل ہوا آسوار سے روتا ہوا یا امام رضا مجھے معاف کرتے آپ مشکر رہے میں قرم کر رہے ہیں آپ مجھے بلا رہے ہیں اسے وہ تیس ریال جو چوری کتے امام کی ذریع میں ڈالے اور امام سے شفاعت طرف کرنے رہا سارا آفنا تو پلٹ آیا مگر وہ اداہین جتا تھا جو اب تائب ہو گیا توبہ کر چکا تھا وہ وہی امام رضا کے حرم میں رہ گیا سلامت بے چکا ہوا سکتا ہے امام رضا اتنے رعوف ہیں اتنے مہربان ہیں آپ جب بھی امام رضا کے حرم جائیں جب آپ حرم میں داخل ہونے لگے گی کچھ آپ کے دل کو محسوس ہو تو سمجھ لیجئے گا امام رضا کہتا ہے امام رضا اتنے مہربان ہے ایک عالم امام رضا کے حرم میں زیارت کو آئے اور جب وہ جانے لگے تو اس مقام سے گزرے جہاں تے امام رضا کا دسترخان ہوتا ہے وہ سیڑیا بنینی ہے اوپر بھی ہے دسترخان نیچے بھی ہے وہ اس مقام سے گزرے جب اس مقام سے گزرے تو امام رضا کے گنبر کی طرف چہرہ کرے گئے تھے مولا اس زفہ جا رہا ہوں آپ کے دسترخان کا کھانا نہیں کھا سکا مگر مولا آپ کے دسترخان کے خوشبو آ رہی ہے جو لازمین پکا رہے ہیں اس کے خوشبو آ رہی ہے کیا کہ نکل گیا ہم لوگ مولا سے کتنی باتیں کرتے ہیں جب علمیدہ ہوتے مولا پتہ نہیں آنا نصیب ہو نہ ہو تو مولا سے بات کرتے ہیں اس نے ہی بات کی مولا اس زفہ جا رہا ہوں آپ کے دسترخان کا کھانا نہیں کھا سکا خوشبو زون کے جا رہا ٹیکسی میں بیٹھے اور جا رہے تھے جس جگہ اتفاق سے راستے میں ٹیکسی خراب ہوئی جب ٹیکسی خراب ہوئی اب اُترے ٹیکسی جا رہا کہتا ہے اس کے فلا پرزہ خراب ہو گیا میں قلیب کی بستی میں جاتا ہوں آپ پھیر جائیے کہیں جگہ کونسی انہیں فلا علاقہ ہے کہ اس کی مسجد ہے کہاں وہ دور سے مسجد نظر آ رہی ہے وہ مسجد میں گئے علماء کا رباس پہنا ہوا تھا جب مسجد میں گئے تو لوگوں نے کہا کہ آپ عالم ہیں آپ نماز پڑھا دیجئے انہوں نے نماز پڑھا دی نماز پڑھنے کے بعد جیسے ہی بیٹھے ایک شخص گوڑتا ہوا آیا اس کے ہاتھ میں کچھ پھا تہلی گئے آیا کہاں کس نے نماز پڑھائیے کہنا نہیں پڑھائیے اسے کھولا اس کو تہلی کو اس میں امام رضا کے حرم کا کھانا موجود تھا سالان اور چاول وہ کہتا ہے مجھے کل خواب میں امام رضا نظر آئے تمہارے گاؤں کی مسجد میں جیسے نماز پڑھائے اسے یہ کھانا میرے دستخان سے لے جا کے دے دینا اور کہنا امام رضا نے تمہارے دستخان کا کھانا دے جائے سلامت بھیجئے تو امام رضا امام رعوف ہے جس سے نہیں محبت کی جائے ہم حق ادا کر ہی نہیں سکتے امام رضا کہا ہاں جی امام رضا کہتے ہیں امام رضا کی ایک حدیث آپ تک پہنچا اللہ کے لئے ہم سب اس پر عمل کرے تاکہ ہم مدان تیامت میں امام رضا سے کیسے کہیں یا امام رعوف آپ کے مجلس میں آپ کے حدیث سنیتی مولا اس پر عمل کیا جزام جنب پھیجتی سے امام رضا کی حدیث کتاب جلوہ نور جلوہ نور جو کتاب ہے چھوٹی سی بکلٹ کی شکل میں چودہ معصوموں کی ہر معصوم کی اور ہر معصوم کی چالیس حدیث اس قدام میں موجود ہے جو امام رضا کی کتاب ہے اس نے بھی چالیس حدیث ہیں اسی کتاب سے حدیث سنبر بائیس میں آپ کے سامنے پیش کر دیں گے آپ جا کے کتاب کھول کے چیک کر سکتے ہیں اس کتاب میں امام رضا علیہ السلام ایک چیز جو میری دماغ سکتے ہیں امام رضا نے یاد دلا دی مجلس ہے دور دور تک لوگ سنتے ہیں انشاءاللہ جب ہمیں امام رضا کے حرم میں جانا ہو مولا زیارت دیں جب امام کے حرم میں جائیں تو سورہ نور کی قرآن کا سورہ ہے سورہ نور کی آیت نمبر 35 اس آیت کو 400 ٹائمز پڑھ کے آپ جو دعا مانگیں گے قبول ہو جائے گی یہ خاص عمل ہے جو علماء بیان کرتے ہیں کہ جو امام رضا کے حرم میں جائے سورہ نور کی آیت نمبر 35 کو ایک آیت ہے بڑی آیت ہے اس آیت کو آپ چار سو مرتبہ پڑھیں چار تزویہ پڑھیں ہر دانے پر وہ آیت اور پڑھ کے آپ جو حاجت مانگیں گے وہ حاجت خدا کی بارگاہ میں قبول ہوگی یائے امام رضا آپ متوجہ ہیں مولا ہم سب کو امام رضا کی زیارت تزدید ہو دعا مانگی ہے تو قبولیت کے لئے باوازِ بلند چارہ وقت پڑھی ہے جو حدیث میں اب پڑھ رہی ہوں جب میں ایک لکھ رہی تھی نا مجلس تو میں نے مولا سے دعا کی تھی مولا میرے الفاظ ٹوٹے پھٹے ہیں میری مدھد کیجئے گا کہ میں آپ کی اس حدیث کا پیغام لوگوں تک پہنچا سکا یہ حدیث آپ نے اب تک نہیں سنی ہوگی اس لئے میں نے کتاب کا حوالہ بھی لے دیا جلدہ نور کی حدیث رمبر ٹونچٹو امام رضا کہتے ہیں اپنے دینی اور دنیاوی دولوں دین کے کام بھی اور دنیا کے کام بھی رازداری رکھا کرو دین کے امور میں بھی اور دنیا کے امور میں بھی رازداری رکھا کرو جیسے اپنے راز دشمن سے چھپاتے ہو ایسے ہی اپنے دوست تمہارا دوست سے اس بات سے واقف نہ ہو رکھا اب چیز بات ہے موانا ہم تو اپنے دوست سے ہر دل کی بات کر لیتے ہر بات بیان کر لیتے امام کی جملے پھر دور آ رہے ہیں حدیث میں کیا ہے اپنے دین کے اور دنیا کے امور میں رازداری رکھو چھپاؤ جس بات کو تم اپنے دشمن سے چھپاتے ہو اس کو اپنے دوست سے بھی پوشیدہ رکھو اب آج دنیا میں کیا ہے میں نے حدیث کیوں چلی یہ ہمارے دور سے مطابق آج فیس بک آج واتسپ آج دنیا کے ہر چیز میں آنے داروں لڑکے واتسپ پہ سٹیٹس دال رہے ہیں فیس بک پہ ڈال رہے ہیں ابھی میرے گھر میں یہ چیز پکی لگو کتے مزے کی اس کی پکچر ڈال رہے ہیں ابھی یہ کاملشپ ہر پل کی خبر لوگ فیس بک پہ ڈال رہے ہیں سیلفیاں میں فڑا جنل گئی تھی یہ تصویر جگہ کی تھی خوبصورت سیلفی اور نیچے لائک اور در سلائک اچھا ہیتے سائے لوگوں نے لائک کر لیا یہ ہم کس سہر میں مقتلاہ ہیں امام نزا کہہ رہے ہیں اپنے دنیا کے کاموں کو بھی اور اپنے دین کے کاموں کو بھی چھپاؤ ہم تو جو چیزیں جو ہم بتانا نہیں چاہیے ہم تو وہ بھی بتا رہے ہیں اچھا یہ حدیث میں نے کیوں پڑھی مولا علی کی ایک حدیث ہم سب کو یاد ہے سب کو یاد ہے کیا مولا علی نے نیچل بلاغا میں کہا کم کھاؤ کم سو کم بولو جب ہم نے مولا علی کی یہ حدیث سنی تو ہم نے سوچا مولا ہم تو کوئی اقلق بات بولتے ہی نہیں مولا ہم تو غیبت بھی نہیں کرتے مولا ہم تو کوئی بیکار بات بولتے ہی نہیں جو بور جاتے ہیں علی مرتضی کی حدیث علی رضا سے سیکھئے کیا چھپانا ہے کیا نہیں بولنا ہے امام رضا کہتے دنیا کے امور بھی اور دین کے امور بھی لوگوں سے چھپاؤ آج ایک مومن سوال کرے گا بھر چون چھپائے مومن کو مومن کا حال پتا ہونا چاہئے ہم مومن سے بے خبر تو نہیں جائے سکتے کتنا کتنا ایک مومن دوسرے مومن سے کتنا باخبر ہو اتنا باخبر ہو کہ آپ کو یہ پتا ہوگی وہ مومن خیریت سے ہے اگر وہ کسی پریشانی میں ہے تو ہم اسی پریشانی ضرور کرنے ہی کوشش کریں بہت یہ نہیں کہ پڑھوں سے فلاں گھر میں آج کل بہت سارے لوگ آئے تھے تین چار گھاری آئی ہیں اب ان کے گھر میں جوان بچے ہم نے خود سے دن میں سوچ لیا یقیناً کسی کے بچی کے رشتے کے لیے آ رہے ہیں اب خوج میں لگیں اگر یہ ہمیں بتا دے تو کیا ہم کسی طرح کہہ رہے تھے یا عورتوں کی صدرت اور اگر ہمیں پتا چل جائے ہماری فلاں جاننے والے آئے تھے تو ہم کیا کریں گے سب سے پہلا کام اپنے گھرے کام نپٹا دیں گھر گئے پھر آپ کے بہت سے لوگ آئے تھے ہمیں پتا ہے آپ کی بیٹی کا رشتہ فلاں سے ہو رہا ہے یہ ہماری صدرت ہے اگر انہوں نے ہم سے چھپانا چاہا تو ہم پہ کیا اُفتار پڑی تھی کہ ہم نے وادی سمجھ کے جا کے ہم کو بتا دیا فلاں کو ہم جانتے ہیں یہ وہ بیکار باتیں ہیں جو ہم اور آپ زندگی میں کرتے ہیں اور جو کارامت باتیں آج ایک سپارہ پڑھ کے مرہومین کو آدھیا کر دیں آج یہ سفر کا مہینہ ہے امام کا چہلوم ہے آج ایک قرآن پڑھ کے امام کو آدھیا کر دیں اگر ہم روز پڑھنا شکر ہیں ہمیں ہمارے ذہن یا اس طرح کیوں نہیں جاتا اس لیے کہ ہم فیس بک پہ اور واتس ایپ پہ وہ باتیں بیان کر رہے ہیں جو نہیں کرنی چاہے آج ایک ماں میں نے بہت سے مام کو دے گا بچی یہ چار پاس سال پی بہت خوبصورت ہے بہت کیوٹ ہے اسے اچھے سے کپڑے کرے تھا کپڑے سلیپ لیس ہیں سنو بچی یہ پردہ واجب نہیں ہوا سر پہ اس کے پھوروں کا بینڈ لگا وہ اور تیاری لگ رہی ہے اس کی تصویر کھے جی ٹھیک ہے آپ کو بہت اچھی لگ رہی ہے آپ تصویر کو کوٹریٹ بنا کر اسے کم نہیں پہ لگا جی اس کے بیٹروم میں نہیں آپ نے وہ تصویر فورا فیس بوک پہ ڈالی اور بچی نے کہا میہے اتنے سارے لوگوں نے لائک کیا ہوا ہے مجھ کو اب آپ اپنے چاہیں کہ وہ بچی نو سال کی عمر میں پردہ کرنے لگے کرے گی نہیں کرے گی اصور ہمارا ہے ہم نے جس کو اتنا ایکسپوز کر دیا اس کے بعد تو وہی چاہیے کہ ہمیری ہٹ پچھر لگے فیس بوک پہ اس کا بہت سارے لائکس آئے یہ ہماری سترت ہے اچھا کیوں امام رضا نے کیوں کہا کہ اپنے دنیا اور دین کے امور کو راجداری بڑھتو نہ دوست کو بتاؤ نہ دشمن کو بتاؤ کیوں امام کی حدیث کو امام کے جملوں میں سمجھئے امام محمد باقر علیہ السلام جو امام باقر کی یہ حدیث پڑھنا چاہے انسان ساز واقعات کی تھرڈ والیوم میں آپ کو یہ سارا میٹر مل جائے گا پانچھیں امام رشاہت فرماتے ہیں مولا کہتے ہیں عمل سے زیادہ عمل کی حفاظت کرنا شدید تار ہے عمل تو نیکی تو آپ نے کر لی اللہ نے آپ کو توفیق دی مگر اس نیکی کی حفاظت کرنا مولا کہتے ہیں شدید تار ہے جب مولا نے یہ جملہ بیان کیا تو راوی کہتا ہے میں مولا سے پوچھا مولا عمل کی حفاظت کیسے کریں مولا کہتے ہیں سنو اگر اللہ نے تمہیں توفیق دے دی تم نے کسی مومن کی مدد کر دی مولا کا جملہ کیا ہے کتاب کے اندر اگر تم نے کسی مومن کے ساتھ انفاق کیا انفاق اردو میں کیا مطلب ہے آپ نے پیسے سے کسی کی مدد کی کسی اگر راشن نلوا دیا کسی کی بیٹی کا جہل دے دیا کوئی کمپیوٹر کتال دے انسا پیسے نہیں تو اس کی فیز دے دی کوئی بھی پیسے سے کام کیا جب آپ نے کیا تو کسی نے دیکھا نہیں تھا اللہ نے وہ عمل لکھوا دیا کہ اس نے یہ نیکی کی مگر یہ نیکی چھپی ہوئی ہے پانچویں امام کہہ رہے ہیں لکھوا دیا اب اس نے اپنے اس نیکی کو کسی سے کہا اپنی اولاد سے کہا میں نے فلاہ کا یہ کام کر دیا جیسے ہی اس نے کہا امام باقر کہتے ہیں وہ جس نیکی کے آگیا ہے اللہ نے لکھاتا چھپی ہوئی ہے اب وہ چھپی ہوئی لفظ مخفی لفظ مٹا دیا اور لکھا یہ نیکی آشکار ہے ابھی نیکی کو بتایا اپنی اولاد کو ہی بتایا مگر وہاں پہ لکھ دیا گیا کہ اس نے یہ نیکی کر کے آشکار کر دی بتا دیا کسی کو اب امام باقر کرتے ہیں اگر اس نے کسی اور کو بتا دیا ایک اور فرد کو بتا دیا جیسے ہی اس نے کسی اور فرد کو بتایا خدا حکم دیتا ہے اس کی نیکی کو مٹا دو اور یہاں لکھ دو ریاکار اس نے دنیا کی لئے نیکی کی تھی کتنی نیکیاں کرتے ہیں سپیشلی میں خواتین کی بات کروں کہ خواتین کسی نہ کسی کی مدد ہے کسی کی ارتمارداری ہے کسی کی آیادت ہے کسی کو نماز شب میں یاد کرنا ہے بہت نیکیاں کرتے ہیں مگر کرتے ہیں کیا ہیں نیکیاں کر کے لوگوں کو بتا دیتے ہیں اور امام باقر کیا کہہ رہے ہیں جیسے ہی دوسرے فرد کو بتایا دوسرے فرد کو اس جگہ مٹا کے اس نیکی کو حضب کر دیا جاتا ہے اور ریاکار لگ دیا جاتا ہے ہم سک کے ایکسپیرنس میں ہے بہت سارے لوگ کہتا ہے مجھ سے بھی کہتا ہے آپ سے بھی کہتا ہوں کہ بھئی ہم تم نماز شب کی دعا میں یاد رہتی ہو بھولا بھی جائیں سے تمہارا نام آ جاتا ہے اب اگر وہ چاہتی کہنا تو خاتن یہ بھی کہ سکتی تھی میری دعا میں تمہارا نام شامل ہے بات سمجھ بھی آتی کہ مجھے میری دعا میں یاد رہتی ہے نہیں میں تمہیں نماز شب کی دعا میں نکلتی کیا ہوا اپنی نماز شب کو ایان کر دیا اور جیسے ہی کسی اور دوسری خاتن سے کہا وہ نیکی مٹا دی گئی میں نے آپ سے دسنے کی مجلس میں آپ سے کہا تھا کہ ہم صدقہ نکالتے ہیں موصل ہو گئے بچوں کا آپ نے کروا لوگا اور نکال گئے انہیں نیا سے کہہ دیا جی میں نے صدقہ کروا دیا اور بچے محفوظ ہو گئے جیسے ہی میں نے کہا اور ایک اور شخص سے کہی امام باقر کہتے ہیں دو اپر آفار سے کہا وہ نیکی مٹا دی گئی اس کا اثر زائل ہو گیا تو ہم اور امام رضا یہی کہہ رہے ہیں اپنے دینی امور کو اپنے دنیاوی امور کو راجتاری بڑھ دو اگر ہم زیادہ آشورہ پڑھنے لگیں اگر ہم زیادہ جانہ پڑھنے لگیں جب تک ہم نے اپنی دوست سے نہ کہہ دیا الحمدللہ میں پڑھنے لگئی یہ ہم نے کی فطرت ہو گئی ہے ہمیں جیسے بری بھی لگتی میں اسی ہی بیان کر دیا کہ امام باقر کہتے ہیں جیسے تم نے کوئی نیکی کی اور دو افراد کے کانوں تک پہنچے اللہ نے مٹا جیسے دورے آتا تو پھر کیا کرے یہ کر دیکھ نوثان کیا ہوتا ہے نوثان میں آپ کو بتاؤ صحابیٰ کہا آلی محمد امام جاؤسر صحابیٰ علیہ السلام اللہ محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد چھڑے امام بیٹھے ہوئے تو صحابی بیٹھے تھے امام ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہتے ہیں تو مومن کی مدد کرنا افضل ہے حج سے حج سے حج سے تین مرتبہ حج کا مومن کی مدد کرنا تین مرتبہ حج کرنے سے افضل ہے اب سانے بیٹھے ہوئے ایک شخص نے پوچھا مولا تین مرتبہ حج کرنے سے افضل ہے حج کتنی سقیل عبادت ہے تو مولا نے کہا دس دفعہ مومن کی مدد کرنا افضل ہے حج سے حج سے دس مرتبہ ہج کا دس مرتبہ ہج کرنے سے افضل ہے کب جب ہم دس افراد سے نہ کہہ دیں جب ہم دو افراد سے نہ کہہ دیں یہ نیکی ہمارے نامہ اعمال میں قائم رہے اکثر لوگ آپ سے بھی سوال کرتے ہیں مجھ سے بھی ہو کرتے ہیں کبھی مجلس پڑھنے گئی اٹھانے ہی آپ نے مجلس پڑھی اللہ کو میں نے کہا بس دعا کیجئے اللہ قبول کر لے کہا کیوں آپ نے اپنے خلوص سے پڑھی تو اللہ کو قبول کرے گا میں نے کہا نہیں میرا جملہ نہیں ہے پانچے امام کا جملہ ہے امام رضا کا جملہ ہے نیکی قبول کروانا مشکل ہے ہم نیکی کر کے مٹا سے مٹھا رہے تھے اپنی حرکتوں سے اگر خدا کے لئے کیوں دوسروں کو بتانے کی ضرورت کیا ہے تو کیا جنا پڑتا ہے اب دیکھیں ایک مومن کی ہم مدد کریں تو دست حجت افضل ہے سواب مگر اگر ہم کسی کو نہ بتائیں اگر نہ بتائیں تو وہ نیکی کیسے محفوظ ہے شیر کی بہت بڑے عالم نعمت اللہ جزائری جب ان کا انتقال ہویا ان کے زمانے میں ایک اور عالم تھے اور وہ بڑے بیچین تھے کہ میرے خواب میں آ جائیں اور میں ان سے پوچھوں انہوں نے مولا کی بہت خدمت کی ہے مولا نے ان کو کیا عطا کیا کچھ عشتے بعد چھ سات مہنے کے بعد خواب میں آئے نعمت اللہ جزائری پیس آل خواب میں کیا آپ کیسے ہیں کام بہت اچھے عالم بہت کوش ہو کہ آپ کے ساتھ آخرت میں کیا ہوا جب ہم نے آپ کو دفنا دیا اور دفنا کے جب ہم چلے گئے تو آپ کے ساتھ کیا ہوا کہ میرے ساتھ ہوا یہا جب آپ لوگ دفنا کے چلے گئے تو قبر میں آواز آئیں تم نے ایک نیکی کی تھی جو سوائے ہمارے کسی کو پتا نہیں ہے وہ اس نیکی کا حوالہ دیا کہ اس نیکی کی وجہ سے تم آرام و سکون سے ہو اور اس کے بعد مجھ سے دوسرا سوال پوچھنے ابھی تک کوئی نہیں آیا کوئی نہیں آیا دوسرا سوال پوچھنے تو کہا وہ نیکی کیا تھی کہا میرے علاقے میں ایک شخص غریب تھا اور اس پر قرضہ تھا جس نے قرضہ دیا تھا وہ مانگ رہا تھا اور لوگوں کے درمیان اس کو زلیل کر رہا تھا تومتے رکھا رہا تھا بنتا ہے اس کے پاس پیسے ہیں دیتا نہیں ہے اس کی عزت کو پامال کر رہا تھا میں گیا اس شخص کے پاس کہا کہ اتنا قرضہ ہے کہا اتنا قرضہ ہے میں نے وہ قرضہ اس کو دے دیا اس کی جان چھوڑ دو اور یہ قرضہ میں تمہیں اتا کر جب میں نے اس پر قرضہ ادا کر دیا مومن نجات پا گیا میں نے کسی سے بھی نہیں کہا کیوں؟ اللہ فلی کہا تھا اللہ نے اس ایک نیکی کے سواب میں قابر میں مجھے برزخ میں مجھے نعمتوں سے نماز دیا اور کوئی ملک مجھ سے زندگی کا دوسرا سواب بھی پوچھنے نہیں ہے سلوات بیگی پہ واضح تو کیسے ہم نیکیوں کو چھپائیں یعنی ہم اگر قرآن پڑھنا شروع کر دیں کہ اب ہم نے سنا ہے مجلس میں تو ہم روز کم سے کمیں ایک سپارہ پڑے آزہ گھنٹہ تو ہرے کو مل جاتا ہے اور آزہ گھنٹہ سپارہ ختم ہو جاتا ہے لیکن ابھی ہم دس سپارہ تک ہی پہنچیں اور ہمارے دس سے زیادہ لوگ کو بتائیں میری بیٹی کو بتائیں فلا کو بتائیں اور علماء کیا کرتے تھے شہید مرتضی متحری کہتے ہیں جب کبھی ہم چاند کی تاریخیں بھول جائیں آج بارہ ہے کہ آج تیرہ ہے ہمیں چاند کی تاریخ پتہ نہیں چلے تو ہم کیا کرتے تھے اپنے بابا کا قرآن اٹھاتے تھے اور اپنی بابا کا قرآن اٹھا کے دیکھتے تھے نشان کس سپارے پہ لگائے جس سپارے پہ لگائے کہ پندرہ وہاں ہیں یا تیس پیر وہاں ہیں بس آج یہ ہی تاریخ ہے کہ ہماری بابا سے تاریخہ سا جیسی چاند نکلتا تھا قرآن پڑھنا شروع کر لیتے تھے روز آنا ایک سپارہ اور اگر کبھی 29 کا مہینہ ہو تو 29 کو دو سپارے پڑھتے تھے قرآن ختم ہو جاتا تھا بگر کبھی ہم لوگوں سے نہیں کہا ہم صرف ہم کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھتے تھے تو جب بھی ہمیں امری تاریم سمجھ بنائے شہید آلنگ کہہ رہا ہے ہم اپنی بابا کا قرآن کھول کر لیتے تھے تو پتہ چکتا تھا اس طرح اپنے عمل کو چھپایا جائے اچھا اب اگلا آخر سوال عمل کو چھپایا جائے ہم کی رہزداری کیوں نہیں برکتے ہیں کیوں نہیں برکتے ہیں ہم فلا جو نہ کہتے ہیں اس علم دا کا مہا پہ بہت ارشتابعی منتی ہوتی ہیں آپ بھی چلئے اب آپ نے ایک نیکی کی خدا نے آپ کو توفیق دے دی کس نے کہا درس لوگوں کو بتائیے ہم اپنی زبان کو کنٹرول کرنا سیکھیں علیہ مرتضیٰ کے جملوں کو علیہ رضا سیکھیں کیا کیا نہیں بولنا اپنے دنیا کے عمور میں اور دین کے عمور میں رازداری رکھیں مگر ہم رازداری کیوں نہیں رکھ پاتے ہیں سوچئے ہم رازداری کیوں نہیں رکھ پاتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں ہم بہت اقل مند ہیں اور جو بات ہم سمجھ گئے ہیں وہ دوسرے وہ سمجھ میں نہیں آئے ہوگی ہم کیوں نہ سب سے پہلے بتاتے ہیں ہم کیوں نہ سب سے پہلے بتاتے ہیں کہ بتاتے ہیں ہم نے یہ کیا ہے ہم فرہ جگہ گئے تھے ہم یہ کر رہے ہیں اس کا یہ فائدہ ہے اللہ ہی دنیا کو چلا رہا ہے جس کو جتنا علم چاہیے خدا نے قرآن میں کیا کہا یہ نہیں کہا جب تک تمہیں پوری توزی نہ رٹ جائے جب تک تمہیں پورا قرآن نہ رٹ جائے جب تک تمہیں پوری نحجل بلاہ نہ رٹ جائے تمہارا عمل بگار ہے نہیں کہا اللہ نے اللہ نے قرآن میں کہا جتنا سور بقرہ میں جتنا علم تمہارے پاس ہے اس پہ عمل کرو جو نہیں جانتے وہ میں پڑھا دوں گا جب بتانے کو خدا موجود ہے تم کو جس چیز سے نور پڑھے اللہ کا جملہ ہے میں تمہیں پڑھا دوں گا تو ہمیں کہہ ضرورت ہے خاندان کے پڑھاوز کے گھر کے دوستوں کے ہر صرف کو بتانے کی آج کے لئے وارس اپ کو بسنا کسی نے کہا امام علی نے کہا ہے ہم نے تہجل بلاہ کہا کے چیک نہیں کیا لیکن جملہ بڑا خصورت ہے اس کو فارور اس کو فارور یہ نہیں پتا یہ مولا نے کہا بھی ہے نہیں کبھی تو کلاماتیں خساری کھول کے پڑھ لیں اگر مولا نے نہیں کہا تو جھوٹ آپ نے ٹراسٹر کر دیا تو انعالتاری کیوں نہیں کرتے کہ ہم اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتے ہیں جو ہمیں پتا ہے ان دوسروں کو بتا دے اچھا اب مولا نے مولا کا جملہ انشاءاللہ ہم عمل کریں گے نہ دنیا کی باتیں نہ دین کی باتیں ہم اپنے پیٹ پہ رکھیں گے کسی سے نہیں کہیں گے رازداری برٹنگ جیسے ہم دشمن سے ہر بار چھپا رہے ہیں بچہ اگر اچھے کاللیج میریویشن ہو جائے بڑی اچھی پوزیشن آ جائے تو ہم فلا کے سامنے سے بکنے گے وہ نہیں نظر لگ جائے گی ہمارے بچے کو ان کی زبان بڑی تیز ہے کہ ہمارے دشمنوں میں سے ہیں جیسے دشمنوں سے چھپا رہے ہو کہ نظر بڑھ نہ لگ جائے دوستوں سے ہی پوشیدہ رکھو کسی کے گھر میں کوئی بچہ ہو وہ نہیں پہنچ چکا اس مقام تک دل تو ہسد تو آئے گی نا ان کے بچے گو گیا یقیناً سوڑ سوگی ہمارے بچے گھر نہیں ہو نہیں بتاؤ اچھا نہیں بتایا تو کیا ہم کسی کے مطالب کوئی بات دل سے گڑھ لیں آج کل یہ بھی مشرم بہت ہے مثال دے کے بتاتیوں بھئی نہیں بتا رہی وہ ٹھیک ہے مولا نے وہ بنا کیا ابھی باتوں کو پوشیدہ رکھو لیکن کیا ہم اسے دل سے سمجھ لیں کیسے میں اپنی مثال دوں زاکرہ ہیں چار لوگوں نے مجلس کے لیے کہا اچھا میں نے کسی کو جواب نہیں دیا چاروں کو ایک خاتون نے اپنے عراقہ میں کہہ دیا کہ شماح حسن نے ہمیں تو منع کر دیا جب مشتق یہ خبر پہنچی میں نے کہا میں نے تو منع نہیں کیا تھا میں نے ان کو کال کیا میں نے کہا آپ نے کیسے یہ بات کہ دی کہ میں نے آپ کو منع کر دیا کہہ ہم یہ سمجھے کہ چارج جگہ سے لوگوں نے آپ کو کہا ہے اس جگہ بڑا مجمنع ہوتا ہے تو آپ تو وہیں پڑیں گی آپ تو بس محصول کی ذاکرہ ہے میں نے کہا میں نے آپ سے کہا تھا میں آپ کہنے پڑا ہوں گے کہا ہم نے تو نہیں کہا تھا مگر میں سمجھے یہ میں سمجھے یہ جumla دل سے ہمارے معلومے میں آم ہے ہر گھر میں یہ میں سمجھی ایسا ہوگا کیسے آپ سمجھی کہ آپ نے دیکھا نہیں آپ نے سنا نہیں آپ کیسے سمجھی اور ایسی ایک روایت آپ کو سامن پر دوں سید اپنے تاؤس شیعت کے عالم اور ان کے بارے میں لکھا جاتا ہے یہ بہت خوبصورت تھے بہت سرخ و سفید تھے اور یہ کھانے کے بہت شوقیں تھے یعنی کھانا بہت اچھا ہو اور کھانے کے بہت شوقیں تھے سید اپنے تاؤس کے گھر میں ایک سائل آیا سوال پوچھتے کہ عالم ہے مجھے کچھ بسلے پوچھنے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں سہی دن میں تاؤس نے کہا کھانے کا وقت ہو گیا ہے پہلے کھانا کھالو پھر سوال کر لیتا دسترخان لگا اب جب دسترخان لگا تو بکرے کا بھناوا گوشت تھا بہت اچھا بکاوا اب عالم نے ان کو بٹھا لیا سید اپنے تاؤس نے کہا بیٹھو ساتھ کھانا کھاؤ کھانے کا وقت ہے وہ بیٹھ گیا پیٹھ بھر کے کھانا کھا لیا جب کھانا کھا چکا تو مجھے سوال پوچھنے آئے تھا اس نے دل میں سوچا علم تو ان کے پاس ہوتا ہے جن کے پاس بھوک و پیاس ہو جو کھانے میں اتنا شوقین ہو اس کے پاس علم کیا ہوگا کھڑا ہوا جانے لگا تو سہی دنوں سے کہا ارے بھائی تم تو سوال پوچھنے آئے تھے کیا مسئلے پوچھنے آئے تھے پوچھو اب دل میں کیا سمجھ لیا کہ اتنے کھانے کے شوقین ہیں اور اس قدر دولت ان کے پاس اور اتنا ہم بھرپور کھاتے ہیں تو علم کیا ہوگا ان کے پاس ہم نے تو حدیثوں میں پڑھا ہے کہ جو بھوک و پیاس میں علم آتا ہے اسی کے پاس ان موقع جو بھوک اور پیاس ہے جب صحیح تاؤس نے کہا بھی تم سوال پوچھنے آئے تھے پوچھو اس نے ایک سوال پوچھا صحیح تاؤس نے اس کا جواب دیا اور پھر اس جواب کو رج کیا اپنی دلیلوں پہ پھر دوسرا جواب کیا پھر دوسرے جواب کو رج کیا اپنی دلیلوں پہ تیسرا جواب دیا سو جواب دیئے جب سو جواب ایک سوال کے دے دیئے تو وہ فائل کہتا وہ آپ نہیں کہتا ہے مولا میں آپ بتائیے آگا میں کس جواب کو صحیح ماروں کا پہلے جواب کو جو میں تجھے دیا تھا اس کو صحیح مار مگر میری جان وہ کھانے کا میدان تھا یہ علم کا میدان ہے کیا اس پر نسلہ سلام آپ بھی جئے گا بازم سے بتاو اسے تو وجہ سے ہے تھی جو وہ دل میں سوچ رہا تھا اس سے سعیدے تاؤس واقش تھے روحانیت کے مرتبے ہوتے مگر سوچتے والے ہیں سوچا اتناک کھاتے ہیں ان کے پاس علم کیا ہوگا اور ایک سوال کے سو جواب دے کے انہوں نے کہتے ہیں علم سے قائل بھی کر دیا اور یہ جملہ بھی کہہ دیا وہ کھانے کا میدان تھا یہ علم کا میدان ہے میں علم بھی رکھتا ہوں تو بس امام رضا کی حدیث اپنے دنیا کے امور کو اور اپنے دین کے امور کو رازداری میں رکھو اچھا آج ہی جو بہت میں کوشش کر رہی ہوں ہر مجلس تسکرہ کرنے کی جو سوشل میڈیا پر جنگ ہے اس کا حاصل کیا ہے لوگ اہلے بیعت کے فضائل کو سمجھ نہیں پاتے اور کیوں نہیں سمجھ پاتے وہ وہ ذرفیں نہیں رکھتے کہ اہلے بیعت کے فضائل دل میں اتار سکیں جس کے دل میں یہ ذرف ہوتا ہے وہ فضائل آج محمد کو سمجھ پاتا ہے ایک فضائل کی روایت پڑھ کے مصار سے متصر ہو جاؤ مامون کے دربار میں جب اس نے امام رضا کو ولی احد بنا لیا تو کیا ہوا بارش نہیں ہوئی اب جب بارش نہیں ہوئی تو جو لوگ امام رضا کی ولی احدی سے خوش نہیں تھے مامون کے رشتدار انہوں نے کہنا شروع کر دیا اسی لئے بارش نہیں ہو رہی کہ امام رضا کو ولی احد بنا لیا جب یہ بات مامون کے کانوں تک پہنچی امام رضا سے کہتا ہے مولا آپ دعا کر دیں کاش بارش ہو جائے اچھا وہ دن تھا جمعے کا امام رضا کہتے ہیں دو شمبہ کے لئے دو شمبہ پیر کے لئے کہا پیر کے دن میں دو شمبہ کو پیر کے دن میں دعا کروں گا سکتو بول دو آ جائیں شہر سے باہر اب سب کو اعلان ہو گیا کہ امام رضا دعا کریں گے اور بارش ہو جائے گی سارے لوگ پہنچ گئے امام رضا منبر پر بیٹھے اور منبر پر بیٹھے کہتے ہیں بار اللہ تو نے ہم پر اپنا فضل و کرم کیا ہے مابود یہ لوگ ہمیں وسیرہ بناتے ہیں تیرا فضل حاصل کرنے کے لئے تجھے میری مظلومیت کا واسطہ بارش برسا دیں اور بارش نفع والی برسا جس سے کسی کو نقصان نہ ہو ابھی امام رضا دعا کر ہی رہتے کہ بادل آگے جب بادل آگے گھڑا ان لگی بادل کرکنے لگے تو لوگوں نے بھاگنا شروع گئے ان سے کہا رو جاؤ یہ بادل تمہارے لئے نہیں ہے وہ بادل کسی اور علاقے کے لئے گزر گیا پھر بادل آگے پھر لوگ اٹھے کہا نہیں یہ بادل بھی تمہارے لئے نہیں ہے دس مرتبہ بادل آئے گزر گئے اب جب گیارنی مرتبہ بادل کرکنے لگے تو امام رضا نے کہا آرام سے اپنے گھروں کو جاؤ جب تم اپنے گھروں میں پہنچ جاؤ گے پھر بارش برسے گئے اور یہ کہ ہوا جب سب لوگ پہنچ گئے پھر بارش برسے اور ایسی بارش ہوئی کہ سب دریاء اور طلاف پور ہو گئے اب لوگوں میں شورہ ہو گیا امام رضا کی دعا سے بارش ہو گئی امام کا موجزہ ہے مگر جب یہ موجزہ پر ملک میں پھیلا تو وہ مامون کے شدار امام رضا کے خلاف تھے وہ ایک مدبہ مامون کی دربار میں آئے کہا تم نے یہ کیا کیا ساہر ابنے ساہر کو یہی جملہ آپ کو بیاروں ملے گا تم نے ساہر ابنے ساہر وہ تخت پر بٹھا دیا ولی اہدی ریزی ارے بارش تو ہونے ہی والی تھی یہ دعا کرتے نہ کرتے بارش کا غافتہ ہو جاتی اور تم نے ان کا موجزہ بنا کے دنیا مشہور کر دیا مامون کہتا ہے میں ان کو اس لئے اپنے دربار تک لے آیا کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ مدینہ میں بیٹھ کے لوگوں کو اپنی طرف بلا رہے ہیں میں نے ان کو ولیہ بنا کے اپنے دربار میں بٹھا لیا کہ اگر لوگوں کو بلائیں گے تو ہمائی طرف لوگ آئیں گے مگر مجھ سے غلطی نہیں اب کیا کریں وہ شخص کہتا ہے دربار سجاؤ اور بلاؤ ان کو میں ان کی نعوذب اللہ توہین کروں گا یہ سمجھتے کیا ہیں مطلب کیا امام کے فضائل ظرف میں اتر نہیں رہے دربار سجاؤ امام الرضا آئے امام الرضا کے طرف کو خاتم ہو کہتا ہے یہ آپ نے کیا کیا بارش کا وقت تھا اگر آپ دعا نہیں کرتے کوئی دعا کرتا بارش تو ہو جاتی نہ اس سے پہنے بارش کو ہونا تھا نہ اس کے بعد یہ بارش کا وقت تھا اور آپ نے مشہور کر دیا یہ آپ کا موجزہ ہے امام الرضا کو جلال آیا امام الرضا کہتے ہیں ہم نے مشہور نہیں کر دیا یہ اللہ کا فضل و کرم ہے ہم پر اگر دنیا کہہ رہی رہا ہوں دنیا کو روک نہیں سکتے یہ اللہ کا فضل و کرم ہے ہم پر تو وہ شخص کہتا ہے یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں آپ نے ابراہیم کا موجزہ کر دیا ابراہیم نے چار پرندوں کو کٹا گا چار پہاڑیوں پر گوش رکھا چوچے اپنے ہاتھیں بیٹھ کے بیٹھے اور جب پرندوں کو پکارا تو وہ گوش اور کیا ہے وہ پرندے بن گئے یہ موجزہ ہے آپ کا موجزہ کیا ہے بارش تو ہونے جی جیسے ہی کہا اب وہ شخص کہتا اگر آپ سمجھتے ہیں آپ نے موجزہ کیا ہے کالین لگا تھا دیوار پہ آج بھی لوگ سجاتے ہیں دیوار پہ کالین لگا تھا بیہار و ننوار کی ربائطوں پر دو شیر بنے ہوئے تھے کہتا وہ شخص کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے موجزہ سے بارش ہوگی ان شیروں کو بولیئے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے موجزہ کیا امام رسال نے رخ کیا اور کہا ہے شیروں آجاؤ اس کو چیر پھار ڈالو وہ شیر کالین سے نکلے نکل کے دربار میں آئے اور اس کو ایسے چیر پھار کے کھا گئے نہ ہردیاں بچی نہ خون بچا اور جب اس کو کھا گئے ہو دوہو شیر تو ایک مرتبہ ہم رسال کہتے ہیں امام اس مامون کو بھی کھا جائے امام نے کہا نہیں رک جاؤ اب جب مامون نے دربار میں بیٹھے وہ یہ موجزہ دیکھا گر کے بہوش ہو گیا امام رسال نے کہا اس کو ارخِ گلا سنگھاؤ اسے ہوش میں لاؤ جب ہوش میں لائے اور دوبارہ وہ شیر کہتے ہیں مولا اے ولی اللہ اللہ کے ولی حکم کیا ہے آپ کا امام رسال کہتے ہیں نہیں جاؤ اپنی اصوی حالت کی طرف پلٹ جاؤ اور وہ دونوں اپنی اصوی حالت کی طرف پلٹ کے کالین کا شیر بن گئے یہ موجزہ بتاتا ہے کہ امام رسال کو جو چیلنج کرے امام نے اس خالین کے شیروں کو زندہ کر کے بتا دیا کہ موجزہ خدا ہماری ذات سے زائے گا اور میں کہوں گے امام رسال آپ کی زندگی میں کیا ربط مسائب کے لئے کر روائے آپ کی زندگی میں کیا مولا یا امام رعوب آپ تو آج تک آپ کے حرم میں بے انتہا وجدے ہوتے ہیں مولا کوئی بریز شفاپ آتا ہے کسی کے مشکل آل ہوتی ہے اور آج ایک موجزہ پڑھ کے مسائب کی منزل پڑھا ہوں جب آج سے اٹھارہ سار پہلے جب امام رضا کے حرم کی توسی ہو رہی تھی تو انہوں نے جرمن کے ایک آرکیٹیکچر کو بلایا جرمن کا وہ ماہر عیسائی تھا اس کو بلایا امام رضا کے حرم میں لے کے گئے کہ دیکھو اس کے اتنے سہن ہے یہ بھی سہن شفاہ ہے وہ بھی ہے ہم اس کو مزید توسی کرنا چاہتے ہیں اس جرمن آرکیٹیکچر سے کہا اچھا وہ اس نے کہا اچھا چھیک ہے میں بتاتا ہوں اچھانک اس کی نگاہ وہ سہن شفاہ میں اس جالی پہ گئی کونسی جالی جہاں پہ لوگ اپنے آپ کو باندھ کے بیٹھے رہتے ہیں مولا امام رضا شفاہ دیتی سے اسے دیکھا لوگوں نے اپنے آپ کو ڈوریوں سے باندھا ہے اس جالی سے اور بیٹھیں اب وہ مسلمان تو تھا نہیں اسے کہ یہ کیا ہے اگر ایرانیوں نے اسے سمجھانے کی اسے ایران کی آرکیٹیکچر سے انہوں نے سمجھانے کیلئے کہا یہ ہمارا ڈاکٹر ہے اور یہاں لوگ آتے ہیں اس سے ہا جاتے مانگتے کوشفا جاتے ہیں کہا اچھا اس ڈاکٹر کا نام کیا ہے کہا آلی ایب نل موسیر رضا کہا مجھے اس ڈاکٹر کے پاس جلو کیونکہ میری بیٹی بھی بیمار ہے اس کا بہت علاج کر آیا میری بیٹی مفلوج ہے کہا یہ زندہ نہیں ہے ایرانی انجینئرز نے کہا یہ زندہ نہیں ہے کیوں کیوں کیا مطلب اس پنجھڑے کے پاس اتنے لوگ بیٹے ہوئے اور اس سے جو سیکھانے سال پہلے مر چکا ہے اس سے مانگ رہے ہیں اور شفا میں جاتی کہا ہاں یہاں سے لوگ شفا لے کے اٹھتے ہیں وہ جرمن انجینئر کہتا ہے جب میں نے اس جالی کو دیکھا تو مجھے لگا کہ میرا دل کھٹ رہا ہے میں انتا اس طرف گیا جب اس طرف گیا تو میں نے دیکھا لوگوں نے اپنے آپ کو دوری سے باندھا ہے میں نے اپنے گلی سے ایک ٹائی کھولی اور ٹائی کھول کے اس نے کہا مجھے بھی باندھو اس سے پتہ نہیں مجھے کیا ہوا انہوں نے کہا اچھا ہم باندھ دیتے ہیں جیسے ایک ٹائی کھول کے باندھا ایک بار کی مجھے لگا جس سے میرا دل پھٹ گیا ہے اور میں نے کہنا شروع کیا یا علی ابنہ مجھ سے رضا یہ سارے لوگ بیٹے ہیں اے ڈاکٹر آپ شفاہ دیتے ہیں میرے بیٹی مفلوج ہے چل نہیں سکتی یا امام یا امام نہیں یا علی ابنہ آپ میری بیٹی کو شفاہ دے دیجئے وہ کہتا ہے کہ یہ کہہ کے میں اتنا رویا اتنا رویا کہ زندگی میں کبھی نہیں رویا تھا روتے روتے میرا چہرہ آسوں سے تر ہو گیا اور جب میں نے اپنے آپ کو سمھایا کہ میں یہاں سے جاؤ اپنے آسوں کو پوچھا جب میں اپنی ٹائی کو کھول کر پلٹا وہاں پر جہاں پہ ایرانی انجینئر کر رہے تھے تو وہ ایرانی انجینئر میری حالت دیکھ رہتے یہ امام رضا کی جالی پر روتا رہا ہے آگے جیسے بڑا ایرانی انجینئر کہتا ہے آپ کا موبائل میرے پاس تھا ایرانی انجینئر کہتا ہے آپ کا موبائل میرے پاس تھا اور یہ مسلسل بجھ رہا ہے میں نے دیکھا آپ کی میسس کا فون ہے اس نے کہا اچھا دکھاؤ اس نے فون لیا فون ملائے اس کی میسیس کا فون تھا اس کی بیوی کہتی مجھے یہ بتاؤ تم کہا ہو کیوں کیا ہوا مجھے بتاؤ تم کہا ہو ابھی دروازہ پہ کسی نے بیل دی جب میں نے پوچھا اوپر سے کار کہا میں داکٹر رزا ہوں مجھے تمہاری شوہر نے بھیجا ہے دروازہ کھولو تمہاری بیٹی کو صحت دینے کے لیے آیا ہوں میں نے دروازہ کھولا وہ داکٹر رزا میرے گھر میں آئے میری بیٹی کو ہاتھ پکڑ کے کہتی ہے اٹھو بیٹا تم جل سکتی ہو میری بیٹی ان کا ہاتھ پکڑ کے کھڑی ہو گئی اور چلنے لگی جیسے ہی وہ جانے لگے رخصت ہوئے میں جب سے تجھے فون ملائے ہوں تو فون کیوں نہیں اٹھاتا جب اس سے اپنی بیوی کا جملہ سنا پلن کے ذریعے کو دیکھ کے کہتا ہے یاریو رزا آپ نے شفا دینے والے آپ نے بچی کو شفا دی یا امام رزا ہمارے دل کے ذرس کو برار کر دے یا مولا ہم آپ کی حدیث پر عمل کر سکیں اور مولا آپ تو آج تکموں جو سے دکھا رہے ہیں کوئی مانے نہ مانے یا امام رزا آپ امام رعوف ہیں اور میرے امام رزا کو جب حاکی وقت میں چاہا کہ زہر دے دیں انگور میں زہر پر ہوئے گئے زہر بڑھا داگا انگور میں پر رہا گیا انگور زہر آلوز ہوئے امام کو گھر سے طلب کیا گیا امام رزا آئیے آپ کو دربار میں بلایا ہے امام رزا جب جانے لگے اپنے غلام ہر سمہ سے کہتے ہیں دیکھو میں مامون کی دربار میں جا رہا ہوں اگر میں آؤں اور میرے چہرے پر رمار دھکاوا ہو تو سمجھ لینا مجھے زہر دے دیا گیا اور جب میں رمار سے مو دھکاوا ہو تو مجھ سے کوئی بات مت کرنا امام رزا مامون کے بہر میں گئے انگور رکھے تھے کہ انگور نوچ فرمائیے امام نے منع کہا نہیں میں انگور نہیں کھاؤں گا ایک بار کی وہ ظالم کہتا ہے کیا آپ مجھ سے شک کر رہے کہ میں نے ان کو زہر آلود کر دیا کہا نہیں جب بہت اسرار کیا تو ایک مرتبہ امام رزا نے دو دانے انگور کی زبان پر رکھے جیسے ہی زبان پر رکھے امام رزا کھڑے ہو گئے جانے لگے مامون کہتا ہے کہاں جا رہے ہیں ابھی تو آپ آئے ہیں کہاں جہاں تُو نے بھیجا ہے وہاں جا رہا ہوں امام رزا اس زہر آلود انگور کھانے کے بعد جیسے ہی اپنے گھر میں داخل ہوئے سر پر رمائی رکھا بائے اب ہر سماع نے کچھ بولتا چاہا امام رزا نے اشارہ کر دیا جیسے ہی اپنے گھر میں داخل ہوئے یہ جی امام رزا کا روضہ ہے نا یہ امام کا گھر تھا جیسے امام اپنے گھر میں داخل ہوئے جس مقام پر امام کو پہلی خون کی اُلٹی ہوئی ایسا زہر تھا جو وہ جسم پاک کے اثر کر رہا تھا جہاں خون کی پہلی اُلٹی ہوئی تھی وہیں پہ سبیل شفا بنی ہے وہیں پہ امام رزا کے سہن میں سبیل بنی ہے جو کہتے ہیں شفا کا پانی ہے امام رزا بستر پر لیٹے مگر طرف رہے ازداد آرہ ہم نے سورا سے تکلیف ہو جب تک ہم کسی کو بتا رہے میری شہار کو بتاؤ میری بچوں کو بتاؤ میری بہن بھائیوں کو تو بتاؤ وہ دعا کریں گے مگر امام رزا امام غریب الغربہ امام زہر کے اثر سے تڑپ رہے ہیں نہ بہن پاس ہے نہ بھائی پاس ہے نہ ایک بیٹا اولام کے بیٹا بھی پاس نہیں ہے امام رزا تڑپ رہے تکلیف کے اثر سے ایک مطلب اولام سے کہتے ہیں میرا بیٹا جب آئے ہم تو اس سے کہنا تمہارے بابا نے تمہیں بہت یارتی ہے اب یہ جملے کہہ رہتی ہے کہ ایک بار بھی دروازہ کھلا امام محمد تقی سامنے آگئے ہر سمع کہتا ہے میں گھر کا دروازہ بند کر دیا تھا آپ کہاں سے آئے امام تقی کہتے ہیں جس خدا نے مجھے مدینے سے یہاں پہنچا دیا وہ خدا مجھے کمرے میں بھی لے آیا اب آپ نے پیٹے کو دیکھا پیٹے کو سینے سے لگایا اسرارے امامات سے پرد کیے اور پیٹے سے بات کرنے کے بعد امام کی روح پر بات کر گئے امام نے پیٹے سے کہا تھا مجھے خسلو کپن تم دینا تم نماز جنازہ پڑھانا جہتے امام ارزا کی شادت ہوئے امام تقی نے کہا پانی لاؤ کپانی لاؤ پری ابھی حاضر کاثر کے پانی سے خسل دیا کپن پہنایا پھر امام تقی نے نماز جنازہ پڑھی اور غلاب سے کہا ابھی آئے گا مامون اور نماز جنازہ پڑھنا چاہے گا منع کر دینا ان کے بیٹے نے نماز جنازہ پڑھ دی میں کہوں گی امام ارزا آپ رہتا آپ بہت سختا مگر وقت شہادت ختم ہو گیا آئے میں اس حسین کو کیسے پوچھا جو مقت آخر اپنے بیٹے کو بے سے نہ لگا سکا بیٹا خشمے پڑھا تھا حسین کے سینے پر شید سوار تھا اور جس وقت امام جینل عبدید مولا حسین کو تیرا محرم کو موجزے سے آئے سے دفنانے لاش اتنی پامال ہو چکی تھی کہ چوتھے امام کہتے ہیں میں کیسے قبر میں اتھاروں ایک مرتبہ لاشا علی صاحب کو اتھار کر چوتھے امام نے مدینہ کی طرف روک کر دکھا یا نانو رسول اللہ آئیے کیسے جنازے کو قبر میں اتھاروں قبر میں اتھار کے کوئی لینے مارا نہیں ہے نجات کی طرف روک کر کے کہا آئیے بادا آلی جنزی آئیے کیسے میں بادا کو دفن کروں پھر بقیہ کی طرف روک کر کے کہا امام حسین آئیے کیسے آپ کے باہی کو دفن کروں روایت میں رسول خدا بھی آئے علیہ مرتبہ بھی آئے حسین مرتبہ بھی آئے رسول نے گھر 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 ہاتھ بھی لگائے مولای کارنا سے ٹوکی پسلیوں کے نیچے ہاتھ دیا حسین مرتبہ نے خدموں کے نیچے ہاتھ دیا جناب سیدہ برابر میں کری دی کہتی ہے اپنے فوتے سے یا زیدہ لابدین اب ہمارے قبر میں دیکھو آئیستہ میرا بیٹا زخموں سے چورت بارے لحاظ جی محمد وعال محمد کا باستہ امام رضا کے مسائف کا باستہ مولا آپ امام رعو سے مولا جو بیمار ہیں جو کوویٹ ڈائنٹین کا شکاہ ہے جو ایسے کسی مرض میں مبتلا ہیں خدا ہم سب کو شفائی کلی عطا فرما دے خدا آئیہ تجھے حسین کی ماں مادر حسین کا باستہ جس کے دل میں جو بھی دکھ ہے جو بھی غم ہے اس کے غم کو دور کر دے خدا آئیہ ہم سب کے تمام گناہن کبیرہ سغیرہ ماں فرما دے ہماری آنکھوں کو وہ نور دے دے کہ ہم نور یوسف زہرہ کی زیارت کر سکیں خدا آئیہ یہ سب مومنات حاجت مند ہیں ان کی حاجتوں کو پورا کر دے جو غیر جو بے اولاد اس کو غیر پر اولاد عطا کر دے جو صاحب اولاد ہیں ان کے اولاد کو نیک صالح بنا دے اور خدا آئیہ جن کے بچے بڑے ہوئے ان کو اچھے بول عطا کر دے جو رسک کی تنگی کا شکاہ رسک کو شادہ کر دے اور خدا آئیہ جو جو بیمار ہیں فاطمہ سغرہ کے سب میں شفائی کلی عطا کر دے عزداری ایمام حسین کی حفاظت فرما عزدار کی حفاظت فرما ہمارے آئیمہ کے روزوں کی حفاظت فرما جو ظاہرین طرف رہے ہیں کربلا چاہرے کے لئے ان کے لئے کربلا کا گھر گھول دے کہ وہ کربلا میں حسین کی زیادت کر سکے بار اللہ جب امام زبانہ ظہور فرمائے تو اللہ بیت کہنے والوں میں ہم سب آگے آگے ہوں ربنا تخبر منا انکا انتا سمیلانی